جی ویلکم بیک ناظرین میری طرف سے دوبارہ سے السلام علیکم نئے سیگمنٹ مصطفی جانے رحمت حسن نات مقابلہ شروع ہو چکا ہے بہت خوبصورت چل رہی ہے ہماری برکت رمضان ٹرانسمیشن فیصل بھائی موجود ہیں ججز موجود ہیں بچے موجود ہیں اور جیسے کہ ہر روز کی طرح مجھے بھی اس سیگمنٹ کا بہت انتظار رہتا ہے فیصل بھائی کل آپ تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہے تھے آج میں تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہی ہوں لیکن یہ سیگمنٹ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ایک انرجی ایک پاور سی فیل ہوتی ہے ایک روحانی کچھ سے چل رہا ہے بلکل یہ ذکر کی برکت ہے حقیقت ہے حقیقت نو ڈاؤڈ جی فیصل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین برکت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن کے خوبصورت اور روحانیت سے برپور سیگمنٹ مصطفی جان رحمت حسن نات مقابلے میں آپ کا مذبان فیصل جاوید کریمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کو بھی بہت بے سبری سے انتظار ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک جو پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں حدف کالجز جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے پنجاب گروپ آف کالجز کا حصہ ہیں اور جو کہ دوہزار ستارہ میں انہوں نے ابتدا کی اور دوہزار انیس میں ان کے ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈرز سامنے آئے اور ان کے ساتھ ساتھ اڑان مارکٹنگ پشاور والوں نے آئیے بقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں جس کے لئے ہمارے پاس حافظ و کاری آمیر علی صاحب موجود ہیں آپ قرآن پاک کی تلاوت کے شرف حاصل کرتے ہیں اللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 ہوا اللہ الذي لا إله إلا هو آلم الغیب والشهادہ آلم الغیب والشهادہ والرحمن الرحیم آلم الغیب والشهادہ والرحمن الرحیم آلم الغیب والشهادہ والرحمن الرحیم يسبح لونه ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم آلم الغیب والشهادہ والرحمن الرحیم اور امانت بھئی آئیے اب کل کے جو ہمارے پاس پرسیپنٹ تھے ایپٹ آباد سے اور پشاور سے تھے غالباً ہمارے ساتھ تو ان میں کافی دلچسپ مقابلہ ہوا اور ووٹنگ بھی کافی زبردست ہوئی اور ہمارے ججز اور عوام کی رائے کے مطابق جو ہمارے پاس فسٹ آئے ہیں جن کا قور نمبر ہے ساداد گھرانے کے چشم و چراغ ہیں 068 سید راکب حسین شاہ صاحب جن کا تعلق ایپٹ آباد سے آپ کو ہماری جانب سے بہت بارک بات اور امید کرتے ہیں کہ کوارٹر فائینل میں آپ انشاءاللہ اس سے بھی بہترین اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے ہم اور جو سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ان کا کوڈ نمبر ہے 070 احسان اللہ خان صاحب حویلی اپٹاباہ سے جن کا تعلق ہے آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں پڑھا لیکن جو کچھ اصلاحات کے لیے آپ کو ججز نے بتایا و امید کرتے ہیں آپ نیکس ٹائم وہ نہیں دور آئیں گے اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے ہماری جانب سے آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں نیہا کی جانب اور نیہا سے پوچھتے ہیں کہ آج کون کون اور کہاں کہاں سے تشریف لائے آئے بتائیے نیہا جی فیصل بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ آج بھی ڈیفرنٹ شہروں سے بچوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم محمد علیان پشاور سے محمد اچھا پشاور سے آپ سنتے ہیں کسی کو جی کریم اینات اکیڈمی سے حافظ محمد جواد کریم صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ اور کب سے پڑھتے ہیں آپ چھے سال سکول ٹائم سے سیکھ رہے ہیں پراپر اچھا زبردست ماشاءاللہ پشاور سے ان کا تعلق اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو دوسرے پارٹسپینڈ ہیں وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں جی اسلام علیکم جی کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں میں پشاور سے پشاور سے اور آپ کا نام حسن رضا اور کس کو سنتے ہیں زیادہ میں زیادہ تر عویس قادری صاحب کو اور ان کے علاوہ جو پڑھنے مانگ ہیں ماشاءاللہ عویس قادری صاحب کو سنتے ہیں دیکھیں گے کیا ان کا انگ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا اب بتائی نہیں ہے ہمارے پاس تھرڈ پارٹسپینڈ کون ہے اور کہاں سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جی بتائی میرے نام توکیر احمد اور دیرہ اسمائل خان سے میں تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ دیرہ اسمائل خان سے آپ تشریف لائے ہیں اور طویل سفر کر کے آئے ہیں اور آپ کس کو سنتے ہیں جی سب کو ہی سنتا ہوں اور کب سے پڑھ رہے ہیں آپ بیسے کے لیے دوہزار سولہ سے پڑھنا سٹھارٹ کیا ہے اور شاگرد کن کے ہیں محمد فضان مہروی صاحب کے اپنے ڈیرہ خان سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت خوب دیرہ خان سے بھی آج ناظرین ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور سنیں گے کہ وہاں کا انداز کیسا ہے اور کیسا پڑھتے ہیں اور اب اگلے پارٹسپینٹ کی جانے پڑھتے ہیں میرا نام محمد جواد احمد ہے اور میں اویلیا کینٹ سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ آج بھی ہمارے پاس اپٹ آباد سے موجود ہیں ہریپور سے کافی بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہریپور سے دیرہ خان سے دیکھیں آج ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کس کو سنتے ہیں میں زیادہ تر سید نصیر اور حسن شاہ صاحب کو سنتا ہوں ماشاءاللہ اور آئیڈیل کون ہے آپ کا آئیڈیل بھی ہوئی جی ناظرین اپٹ آباد دیرہ خان سے بھی آج ہمارے پاس نادخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ہمارے آخری پارٹسپینٹ ان کی جانب بڑھتے ہیں ان کا تعرف سنتے ہیں وہ کہاں سے تشریف لائے اور ان کا کیا نام ہے ملک شریعہ رحمد نام ہے میرا پشاور سے تعلق کر پشاور سے آپ کا تعلق ہے کب سے پڑھے آپ میں چار پانچ سال سے پڑھنا کس کو سنتے ہیں جناب فیصل جاوید کریمی صاحب کیا بات ہے فیصل بھائی سبحان اللہ یہ تو اتنی پھر آپ لوگوں کو سنتے ہیں تو ان کی آوازیں بھی بہت پیاری ہوں گی انشاءاللہ یہ تو دیکھیں گے تیاری کیسے کر کے آئے ہیں ججس کی اجادت سے اس راؤنڈ کا آغاز کرتے تو انہیں ہیں بتائیں سب سے پہلے کون ہمارے پاس آ رہے ہیں فیصل بھائی ہمارے پاس سب سے پہلے آ رہے ہیں توقیر احمد ان کا ووٹنگ نمبر ہے 071 سنتے ہیں یہ کیسا پڑھیں گے اور ججس کو امپریس کر پائیں گے کی نہیں جی بسم اللہ مہنے کے بے مکراتوں مہنے کے بے مکراتوں مہنے کے بے مکراتوں تیری محفل میں چلا رہا ہوں مہنے کے بے مکراتوں آج بے نشید آج میری شکا ہم پایا ہو آج میری شکا ہم پایا ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں ماشاءاللہ آج ہوں میں تیرا دہلی زنشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں کیا بات ہے اور اس کا اگلا شعر ہے جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا دل ہی دل میں یوں ہی اتر آیا ہوں کیا خوب ہے اب چلتے ہیں ججز کی جانے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو نیازی بھئی بتائیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیر نے بہت اچھے کلام کی سیلیکشن کی بہت اچھا آپ نے پڑھا آپ کی سرل ہے آپ کا اٹھان بہت پیارا تھا جس طرح آپ نے میند تیاری کر کے آئے تھے اس کا آپ نے حق ادار کیا جی امانت بھئی اچھی نات پڑھی اور اچھے ردم کے ساتھ آپ نے اس کا آغاز بھی کیا ہے اور اس کا اتتام بھی کیا ہے اور سرل ہے آپ کی زبردست تھی بیز بھی اچھی تھی بہت ایک مزہ آیا جی ماشاءاللہ ججز کو تو امپریس کر لے آپ چلتے ہیں اپنے سپیشلسٹ آف میسٹیکس محمد جوات آہوان بھائی کی جانے بھائی بھائی جسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں پشاور کافی دور سے تشریف لائے اور کلام کی سیلیکشن آپ کی آواز آپ کی جسامت کی طرف خوبصورت اور خاری سی ہے آپ نے ایک جگہ پر بہت سمپل سے کیا میرے ججز نے بھی اگر سنا ہوگا آج میں عرش کے ہم پایا ہوں آپ کو آپ نے ختم کیا آپ کو میرے خیال سے اب ریکارڈنگ دیکھ لیں جیے گا اس طرح کرنا چاہیے تھا آج میں عرش کے ہم پایا ہوں یوں کرکی اگر آپ ذرا ڈیلیز کو دیتے تو کافی خوبصورت ہوتا بہرحال اوورال آپ نے بہت خوبصورت پڑا ماشا اللہ اپریشیئٹ بھی کیا ہے توقیر گھبرانا نہیں ہے جی ویورز اگر آپ توقیر احمد کو نیکس راون میں دیکھنا چاہتے ہیں تو قائلی ان کے لئے ووٹ کیجئے ان کا ووٹنگ نمبر 071 ہے سکرین پر نمبر ڈسپلی ہے آپ رات بارہ بجے تک ان کے لئے ووٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ جانے رحمت حسن نات مقابلہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن برکت رمضان میں ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ ملاقات ہوگی کہیں مت جائیے گا برکت رمضان ٹرانسمیشن کے اس خوبصورت سے سیکمنٹ مصطفیٰ جانے رحمت حسن نات مقابلہ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی دور چلتے ہیں اپنے نیکس پارٹسپینٹ کی جانے جی ہمارے پاس فیصل بھائی نیکس جو آ رہے ہیں محمد جواد احمد نام بھی ہمارے جج سے ملتا ہے پتہ نہیں پڑھیں گے کیسے یہ کیا ہم کو متاثر کر سکیں گے نہیں انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں ان کی جانے بسم اللہ جی وہ کامال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم شم ماں ہے کہ دھوا نہیں کروں تیرے رام پہ جان فیدہ نہ بسیک جان دو جان دو جان فیدہ کروں تیرے رام پہ جان فیدہ نہ بسیک جان جان دو جان جان فیدہ دو جان جان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جان نہیں دو جان جان سے بھی نہیں نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا فیصل بہین دو نے بھرا اب چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا ان کو متاثر کر پائے کی نہیں پائے جی امانت بھائی تھوڑا سا نروس ہو کے پڑا ہے آپ نے کیمبرے کی ایکسپریشن کی وجہ سے اور انترہ میں ایک دو جگہ آپ کی آواز خراب ہوئی ہے باقی کوشش آپ نے کی ہے بہت زیادہ جی جی چلتے ہیں اب نیازی بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 جواد اچھی تیاری کر گیا تھا اچھی کوشش تھی لیکن جیسے کہ امانت بھائی نے کہا جب آپ آئے میں نے دیکھا تو آپ جب شروع کرنے لگے تو ایک دم سے آپ نروس ہو گئے جس کی وجہ سے جس طرح آپ اٹھانا چاہ رہے تھے آپ نے اس طرح کلام کو شروع نہیں کیا اور پھر انترے پہ آکے دو جگہ آپ کی جو ہے آپ سے مسنگ ہوئی جہاں پہ ایک لفظ آپ نے فدا پڑا وہاں پہ آپ کی آواز جو ہے وہ ٹوٹی بھی تو اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے آپ خیال کریں کوشش کریں نیکس راؤنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ غلطی نہ ہو تو زیادہ بہتر پرفارمس دیں آپ جی چلتے ہیں جواد بھائی کیجئے جواد جی کیسے ہیں آپ آپ کا ہم نام ہے اچھا جواد نے جب جو ہی شروع میں آئے تو میں نے نیازی بھائی کو کہا کہ یہ بچہ تو نروس ہو گیا بچہ تو نہیں ہے خیال نوجوان ہے میں نے کہا یہ نروس ہو گیا وہ وجہ یہ تھی کہ آپ جو ہی فوراں اپنی جگہ پہ آئے آپ نے شروع کر دی اب ذرا سا ریلیکس کرتے اپنے آپ کو بہرحال آپ جو نشلے سوروں میں جان لفظ تھا وہ آپ نے توڑا پھر جو اوپر آپ انترے میں جہاں اگر آپ ریپیٹ میں سن لیں تو جہاں پہ بھی آپ نے آپ بے سورے سے ہو گئے تھے اس کے علاوہ نشلے سوروں پہ زیادہ کنٹرول نہیں تھا آپ کا اوپر کے سور آپ نے اچھے لگائے لیکن نشلے سوروں میں ہاں آپ نے جب سٹارٹ کیا میں نے نیازی بھائی کو یہ بھی کہا کہ اس کی آواز کافی کلیر ہے مطلب کوئی ترتراہت کوئی اس میں الفاظ کی ادائیگی میں نے ان کو کہا ہے بڑی کلیر ہے تو اس لحاظ سے تو آپ بہت اچھے ہیں لیکن یہ نشلے سوروں میں آپ نیکس راؤنڈ میں خیال رکھئے گا کہ ڈوب نہ جائیں کہیں آپ اور باقی آپ نے بہت خوبصورت پڑا ماشاءاللہ آواز بھی آپ کی خوبصورت ہے بہت خیال سے پڑنا ہے اب آپ نے نیکس راؤنڈ میں جی ویورز اگر آپ جواد احمد کو نیکس راؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لئے ووٹ کیجئے جیرو سیون ٹو ان کا ووٹنگ نمبر ہے سکرین پر نمبر ڈسپلی ہے رات بارہ بجے تک آپ ان کے لئے ووٹ کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس آ رہے ہیں فیصل بھائی اب نیکس جو ہیں ان کا نام ہے ملک شہریار احمد 073 ان کا کوڈ ہے دیکھتے ہیں یہ کیسا پڑھتے ہیں سانس لے لیں گلہ فریش کر لیں جیسے جواد بھائی بتاتے ہیں واقعی جواد بھائی یہ بہت ضروری ہوتا ہے جی بسم اللہ ماشاءاللہ اے خابر حجاز کے رکشن دافتہ شب گے ازل ہے تیری تجلی سے فیضیا شب گے ازل ہے تیری تجلی سے فیضیا چوم آگے کچھیوں نے تیرے آستا آنے کو ماشاءاللہ چوم آگے کچھیوں نے تیرے آستا آنے کو تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکا تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکا اے خابر حجاز کے رکشن دافتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوب پڑا چلتے ہیں ججز کی جانے پر نہیں فیصل بھائی بریک کا ٹائم ہوا ہے برکتِ رمضان ٹرانسمیشن حسن نات مقابلہ بہت خوبصورت سیگمنٹ چل رہا ہے اس میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ایک مرد و پھر برکتِ رمضان ٹرانسمیشن کے خوبصورت سیگمنٹ مصطفیات جانے رحمت حسن نات مقابلہ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ملک شیریار احمد صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پڑا اور کیا ججز کی حمایت حاصل کر سکیں گے یا نہیں یہ تو ججز سے ہی پوچھیں گے چلتے ہیں جواد بھائی کی جانے بور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی جواد بھائی اے خاور اجاز کے رکشندہ آفتاب کلام کی سیلیکشن انتہائی خوبصورت تھی اور اب ترز بھی مشکل تھی اور جس طرح آپ پڑھ رہے تھے ایسا لگ بھی رہا تھا کہ آپ نے تیاری کی ہے ابھی میرے خیال سے آپ اس فیلڈ میں ابھی آپ نے ڈیبیو کیا ہے تو ابھی آپ کے سامنے بہت وسیع میدان پڑا ہوا ہے اور بہت ٹائم بھی ہے ابھی آپ ینگ ہو اور مزید محنت کرو مزید محنت کرو اور پھر آؤ پھر آؤ ہمیشہ آؤ تو آپ کے لئے ہمیشہ ویلکم ہے جی نیازی بھائی اچھا پڑا ہے اچھی تیاری کر کے آ تھا اس کے لئے بس صرف میں اتنا کہوں گا کہ ابھی کافی محنت کی در ہوتا ہے یہ دوبارہ نیکس ٹائم تیاری کرے خوب محنت کرے اور ابھی بھی سیکنڈ ڈاؤن موجود ہے ابھی بھی سیکنڈ ڈاؤن موجود ہے اس میں اپنی بکابلہ جاری ہے ابھی بھی مقابلہ جاری ہے جی امارت بھائی ناد تو اچھی پڑی لیکن سورو لے پہ کنٹرول نہیں تھا اور بلکہ سی دی س ناد جس طرح کوئی نظم کے انگ میں آپ نے پڑی ہے آپ کو محنت کی زیادہ ضرورت ہے تیاری کی ضرورت ہے جی ملک شہریار وہ جیسے فیصل بھائی نے بتایا کہ ابھی بھی نیکسٹ راؤن باقی ہے تو کوئی بات نہیں گھبرانا نہیں ہے ہمارے پاس نیکسٹ آ رہے ہیں محمد آلیان 074 ان کا کوڈ ہے دیکھتے ہیں یہ کیسا پڑھتے ہیں جی بسم اللہ محمد آلیان درود شرط ہے درود شرط ہے کرے تمام بھی میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت محمد آلیان ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اچھی تیاری کر کے آئے تھا اچھی کوشش کیے اس نے ادائیگی بھی اچھی تھی الفاظ بھی اچھے تھے لیکن تھوڑا سا آپ کا جو سر لے ہے وہ تھوڑا اس طرح نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے تھے جو اس کلام کا انگ ہے جو خوبصورتی ہے وہ اس طرح نہیں تھی باقی آپ نے اچھی کوشش کیے نیکس راؤنڈ ابھی ہے دیکھتے ہیں جی مند بھائی زبردست پڑی آپ نے میں تو نیازی بھائی کی بات سے بھی تفاق کروں گا چھوڑی سی اصطناعت پہ میں تو ایک طرح مند کریں اور مقابلے میں جب بھی آئیں خوب تیاری کے ساتھ آئیں جی جواد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے میرے موک کی بات چھین لی جو ہی انہوں نے انترہ اٹھایا میں نے نیازی بھائی کو بتایا کہ جواد کریمی کی طرح انہوں نے سر لگائیں تو وہ اس کلام کا اگر ہم اس کلام کو یوزولی سنتے ہیں اس کلام میں یہ کلام ایسا ہے جہاں زیادہ جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ان کو سمپل پڑے سوچ سے پڑے تو مزہ آتا ہے لیکن وہ ایک کیفیت بن گئی بلکل انہوں نے اسی طرح کیا کلام کو اچھے طریقے سے پڑا اتھان اتار چڑاؤ کلام کا ہر چیز کا مطلب آپ نے بہت خوب نبھایا سوائے تھوڑا سا آپ کو اپنے سر پہ دہان دینا چاہئے باقی آپ نے آؤٹسٹینڈنگ پڑا جس طرح آپ کے استاد نے آپ کے ساتھ محنت کی ہے وہ نظر آئی اور آپ بس سر پہ دہان دے بلکہ مجھے وہ خود ہی نظر آئے بالکل ایکزیکٹلی صحیح صحیح پھر دوستو آپ اگر محمد آلیان کو نیکس راؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو 074 ان کا کوڈ ہے پشاور سے ان کا تعلق ہے نمبر سکرین پر ڈسپلی ہے رات بارہ بجے تک آپ ان کے لئے ووٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس نیکس جو آ رہے ہیں فیصل بھائی ان کا نام ہے حسن رزا 075 ان کا کوڈ ہے اور مزے کی بات کہ ان کا بھی تعلق پشاور سے ہی ہے ماشاءاللہ اور یہ ہمارے پہلے راؤنڈ کے آخری پارٹسپینٹ ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا پہلا راؤنڈ آج ختم ہو رہا ہے کل سے انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو جو ہمارے پاس سیلیکٹڈ بچے ہیں جو ہمارے پاس پوزیشن ہولڈرز بچے ہیں ان کے ماں بین مقابلہ ہوگا بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ بہت مزہ آنے والے لیکن ابھی سنتے ہیں حسن رزا صاحب کو جی بسم اللہ صدقہ میرے آقا ہے آم مدینے میں صدقہ میرے آقا ہے آم مدینے میں اور ناکامیہ ہوتی ہے ناکام مدینے میں مسلمان ابوزن کو میں پہلی بولی پر کر دوں گا کلم اپنا نیلا ناکام مدینے میں کر دوں گا کلم اپنا ناکام مدینے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن رزا صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑا چلتے ہیں ججز کی جانب سب سے پہلے نیازی بھائی سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو متاثر کر پائے حسن رزا صاحب یا نہیں اور میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں گی کہ نیازی بھائی جتنا وہ کنفیوز لگ رہے تھے وہ بہت اپوزٹ ہوا اس کے بہتر پڑھ لیا انہوں نے یہ تو اب مجھے ایسا لگا نیازی بھائی بتائیں گے ہم تو اپنی کیفیت میں ہوتے ہیں نیازی بھائی تو سنتے ہیں اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں بسم اللہ احمد حسن رزا اچھی تیاری کر کے آیا تھا اچھا پڑھا ہے آپ نے لیکن جیسے کہ آپ کے سٹائل سے آپ کی بوڈی سے لگ رہا تھا کہ آپ کنفیوز ہیں لیکن اس کنفیوزن کے باوجود آپ نے اتنا اچھا پڑا اتنی اچھی آپ کی ادائیگی تھی بس صرف تھوڑا سا میں یہ کہوں گا آپ کے لیے کہ آپ نے جو کلام پڑا جس بہر میں لہر میں آپ نے سٹارٹ لیا انترہ اسی بہر لہر میں آپ نے اس کا انترہ بھی پڑا اس تائی بھی پڑی تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو ڈیفرنٹس کرتے انترے کو تھوڑا سا اٹھاتے تو یہ اور بھی خوبصورت اور بھی نکھر کیا تھا تو نیکس راؤنڈ ابھی ہے دیکھتے ہیں آپ اس میں یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہیں جی امانت بھائی مشاء اللہ کافی ایک سماسہ باندھی آپ کی نات نے انترہ آپ نے شاید اس لیے نہیں اٹھا پائے کہ شاید خراب نہ ہو جائے گلہ آگے آپ کی سر لے ڈسٹرب نہ ہو جائے باقی آپ نے نات اچھی پڑی ہے زبردست کر کے پڑی ہے جی جواد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سر اچھے ہیں آپ کی جو نچلے سر ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں وہ سب بہترین پڑا آپ نے آواز آپ کی اچھی ہے گرج والی ہے بس نیکس راؤنڈ میں اتنا کیجئے گا جو کلام ہو اس کو اٹھائیے گا تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ لگ جائے کہ آپ اٹھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں باقی آپ نے آوٹسٹینڈنگ پڑا بہت خوب پڑا ماشاء اللہ بہت خوب جی فیصل بھائی بہت اچھا پڑا انہوں نے نیکس راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے لیتے ہیں بریک برکتی رمضان ٹرانسمیشن مصطفی جانے رحمت حسنی نات مقابلہ بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ چل رہا ہے لیکن نیکس راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ایک مرتبہ پھر برکت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن کے خوبصورت اور روحانیت سے بھرپور سیگمنٹ مصطفی جانے رحمت حسنی نات مقابلہ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور ہمارا راؤنڈ پہلا ختم ہوتا ہے دوسرا راؤنڈ کا ہمیں بڑا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے وہ تو پہلے میں پارٹسپینٹ جتنے ہوتے ہیں وہ خود پڑھ لیتے ہیں لیکن سیکنڈ میں جب ججز ان کو ٹاسک دیتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کیا وہ پڑھ پائیں گے کہ نہیں لیکن ماشاءاللہ جو بھی آئے اب تک انہوں نے نبھایا آج ہمارے جو پہلا راؤنڈ ہے آج کمپلیٹ ہونے والے کرد سے کورٹر فائنل شروع ہوگا انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں آج جو ہمارے پاس آخری پارٹسپینٹ ڈی آئی خان اپٹر بات جہاں سے بھی آئے ہیں کیا وہ نبھا پائیں گے کہ نہیں تو چلتے ہی نہیں کہ جانے پر دیکھتے ہیں وہ پہلے کس سے سننا چاہے گی اور پہلا ٹاسک کس کو ملنے والا ہے جی فیصل بھائی توقیر احمد کے لیے پڑھنے والے ہیں جواد بھائی توقیر احمد آئے ہیں ڈی آئی خان سے بہت دور سے آئے ہیں اور جواد بھائی تو ان کی ہم پہلے میمان نوازی کر رہے ہیں ایسا تجھے خالق نے ترہادار بنایا یوسف کو تیرا تالب دیدار بنایا سرکار کونین بنائے گئے سرکار سرکار کی خاتے کونین بنائے گئے سرکار کی خاتے کونین کی خاتے تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاتے تمہیں سرکار بنایا ماشاءاللہ بہت سی بہت اچھا پڑا آپ نے اب جلدی سے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب بڑھیں گے محمد جواد احمد کے لیے پڑھنے والے ہیں فیصل بھائی اب اس جواد کے لیے پڑھوں گیا ان کے لیے آپ پڑھیں خواب میں دو زائر سرکار نظر آیا ہے خواب میں دو زائر سرکار نظر آیا ہے میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے چاند نی پھیل گئی ہے میرے روح دل میں بہت ہو بہت ہو پہمzel جب تصور میں مدینے کا کامرے آیا جواد نام کے ساتھ میری بہت دل لگی ہے تو اسی لئے وہ صحیح صحیح بہت اچھا پڑھا آپ نے ہمارے پاس نیکس جو ہے ملک شہریار احمد کے لئے پڑھنے والے ہیں دوبارہ سے جواد بھائی مطلب جواد بھائی نے اچھا پڑھتا آپ خوراں جواد بھائی کی طرف یہ آگئے جی بسم اللہ مجھ پہ بھی چشمیں کروں یہ تیرا کام ہے یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دل لگتیم ساری گمگمت کی شفات مجھ پہ بھی چشمیں کروں ماشاءاللہ کافی مشکل ٹاسک جواد بھائی نے دیا ان کو لیکن اور وہ کافی مشکل میں پڑھے بھی آج سب کو ماشاءاللہ مشکل ٹاسک ملوئے ہیں چونکہ آج آخری دن ہے اس راؤن کا تو ججز بھی آج بچوں کو زیادہ ٹاسک مشکل دے رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں اب بتائیے کون پڑھنے والے ہیں جی فیصل بھائی ہمارے پاس محمد آلیان کے لئے پڑھنے والے ہیں امانت دھائی جی بسم اللہ مجھے بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ہم کی بخش شکھے ایمان ملا اپنے کے صدقے ایمان ملا اپنے کے صدقے ایمان ملا اپنے کے صدقے قربان میں ہمارے پڑھنے کے صدقے اپنے کے صدقے اپنے کے صدقے اپنے کے صدقے اپنے کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ہم کی بخش شکھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ امارت بہی نے بھی آج کافی مشکل میں ڈالا ہے ماشاء اللہ اچھا پڑا آپ نے جلدی سے چلیں گے اپنے نیکسٹ اور آخری کنٹسٹینٹ کی جانب حسن روزہ ان کا نام ہے اور نیازی بھائی ان کے لئے پڑھنے والے ہیں یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ازن حاضری کا کرلوں نظارہ آکے پھر آپ کی گلی کا دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہمیں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہمیں تو منگتا سرکار سرکار کی گدی کا یا مصطفیٰ اتا ہو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پڑا تو چلتے ہیں جواد بھئی کی جانب بریک کا ٹائم ہوا ہے فیصل بھائی برکت رمضان کے بہت ہی خوبصورت اور میٹھے سیگمنٹ مصطفی جان رحمت حسن نات مقابلہ میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ایک مرتبہ پھر آپ کو مصطفی جان رحمت حسن نات مقابلہ میں کہتے ہیں خوش آمدیت اور ہمارا وقت بہت ہی کم رہ چکا ہے اس ٹرانسمیشن کا چلتے ہیں جلدی سے جواد بھئی کی جانب اور سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آج کیسا پرفارم کیا پارٹ سپرنٹ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے توقیر نے پڑا بہت خوب طریقے سے طرز کو کیچ کیا حالانکہ میں نے تھوڑا اوپر سے سٹارٹ لیا پھر بھی انہوں نے خوبصورت جگہ بنا بنا کے خوبصورت طریقے سے پڑا اور خوبصورت کمبیک کیا اس کے بعد جواد صاحب کی باری آتی ہے جیسے جواد نے پہلے راؤنڈ میں ہم نے کچھ ان کو بتائی تھی باتیں کہ ان کا خیال رکھیں اس طریقے سے کمبیک کیا اور بہت خوبصورت پڑا بہت امدہ پڑا انہوں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے بعد ملک شہریار کی باری آتی ہے واقعی میں میں نے ان کو امتحان میں ڈال لیا تھا لیکن انہوں نے وہ امتحان خوب طریقے سے نبھایا اور اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی حاضری پیش کی آلیان کی باری آتی ہے جیسے آلیان نے پہلے خوبصورت طریقے سے پڑا ابھی بھی انہوں نے اسی طرح خوبصورت انداز میں پڑا کوئی غلطی نہیں تھی ان کے پڑھنے میں حسن رضا جیسے میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا اوپر کے سور بھی بتائیں کہ آپ اوپر کیسے پڑھ سکتے ہیں تو واقعی میں ان کے اوپر اٹھانے کا کلام کو اٹھانے کا انداز بہت خوب ہے ماشاءاللہ بہت خوب پڑھائیں انہوں نے اب دیکھتے ہیں کہ آرڈینس ان کو کیسے ووٹ کرتی ہیں کتنا ووٹ کرتی ہیں جی ناظرین آپ نے جواد بھئی کے کامنٹ سنے ہم آج کے اپنی اختتام پر اپنے ججس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور نیہا آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور چلتے ہیں فوراں سے پول کی جانے پر جی ہمارے پاس توکیر احمد تھے ان کا ووٹنگ نمبر ہے 071 ڈی آئی خان سے ان کا تعلق تھا سکرین پر نمبر ڈسپلی ہے آپ رات بارہ بجے تک ان سب کیلئے ووٹ کر سکتے ہیں دوسرے ہیں محمد جواد احمد 072 اپٹاباد سے ان کا تعلق تھا ملک شہریار احمد 073 پشاور سے ان کا تعلق تھا محمد آلیان 074 ان کا بھی تعلق پشاور سے ہی ہے حسن رزا 075 پشاور سے ان کا تعلق تھا نمبر سکرین پر ڈسپلی ہے رات بارہ بجے تک آپ اپنے فیورٹ کے لیے ووٹ کر سکتے ہیں اور ان کو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے بچا سکتے ہیں جی ناظرین اس کے ساتھ ہمارا آج کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے ہم اپنے سپانسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں پنجاب گروپ آف کالیجز کا اور اوران مارکٹنگ پشاور والوں کا اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کل پھر سے ملیں گے جو ہمارے نیکس راؤنڈ کے جنہوں نے کوالیفائی کیا کارڈر فائنل میں جو پہنچ چکے ہیں اور کل انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے لیکن جاتے جاتے آج چونکہ امانت بھئی ہمارے ساتھ ہیں اور کل ہمیں جو جوائن کرنے والے ہیں ابنان حسن صاحب عالمی شورتی آفتہ سنہ خان رسول ہیں انشاءاللہ وہ کل ہمارے ساتھ ججز کے پینل میں موجود ہوں گے اور جاتے جاتے ہم امانت بھائی سے کہیں گے کہ وہ جاتے جاتے ایک خوبصورت کلام ہمیں سنائیں تب تک ہم کل سے آپ سے ملاقات کریں گے جی امانت بھائی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر گیا جگمگائے میرا عقصے درو جگمگائے 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 میرا عقصے درو مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں سے منصف ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں سے منصف ہوں سرحد حشر تک تک جاؤں گا بے جھڑکے سرحد حشر تک تک جاؤں گا بے جھڑکے مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا مفل سے زندگی ماشاء اللہ مفل سے زندگی ماشاء اللہ مُفلط